اسلام علیکم ناظرین باغی سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افیفہ رو اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی کا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل ملکی سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رزبان وزیز صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم السلام افیفہ کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں لیکن ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی جس طرح سے ملک کے کچھ صوبوں میں سلابی صورتحال ہے اور بہت جو ہے وہ سلاب میں لوگوں کی زندگی میں تباہی مچائی ہوئی ہے تو سلاب سے ہٹ کے اگر باقی علاقوں میں دیکھیں تو سیاست نے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں تباہی مچائی ہوئی ہے تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ مین فگر ہیں جو بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کی نظریں جو ہے وہ ان پہ جمین ہی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو انٹی ٹیریلس پورٹ میں جو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا اس سے تو انہوں نے انکار کر دیا ہے لیکن ساتھ ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی جاری ہو گیا تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے وہ بڑی مشکل میں نہیں پھنس گئے گیا اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہ کیا کریں گے دیکھئے زیادہ اچھا ہوتا کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ اس وقت سلاب زدگان کی بحالی کے اوپر کام کرتی سلاب آیا گزر گیا اس میں لوگوں کے جو مکانات تباہ ہوئے جو ان کے عزیز اور پیارے جو ہے وہ جہاں بھاک ہو گئے ہمارے تو ایک جرنیل صاحب بھی ان کو سرفراز علی صاحب بھی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے گئے اور ان کا ہیلیکاپٹر گر گیا اور ان کے سارے جو کلیگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ کرتے لیکن کیا کریں کہ میڈیا سرکس ہے ٹونٹی فور سیون اور اس کے اندر جو ہے سرکس کے اندر جو ہے وہ سارے اداکار بھی ہوتے ہیں کچھ مسخرے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور عوام کی توجہ فیلحال ان کے اوپر ہے دیکھئے عمران خان صاحب جو ہے اچھا صاحب عوام کی توجہ کی آپ نے بات کی تو آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے میڈیا جو ہے وہ شہباز گل صاحب کی وہ اگر ان کو خانسی بھی آتی ہے یا ان کا سانس بھی بند ہوتا ہے تو وہ ان کی فوٹیجز کو بار بار پلے کرتا ہے لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مینسٹرین میڈیا سہلاب کو اس طرح سے جو ہے وہ کوریج نہیں دے رہا جس طرح سے پلٹیکل ایکٹیوٹیز کو دی جالی ہیں کہ شاید اس سے زیادہ امپورٹن چیز اور کوئی بھی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف بہت سی زندگیاں جو ہے وہ آہ مطلب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں لوگ اپنی زندگیوں سے اور بہت سی جانے جو ہیں وہ ابھی بھی دھو پہ لگی ہیں دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو بڑی تنظیم جو کام کر رہی ہے بحالی کا وہ خدمت ہے جماعت سلامی والوں کی اور ان کے جو ہیں چیف ہیں امیر ہیں سراج الحق صاحب وہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے مختلف متاثرین کے کیمپوں کا دورہ کیا ہے بہت سارے جگہوں پہ بہت ساری چیزیں ڈیلیور کی ہیں میڈیا نے انہیں کوئی کورج نہیں دی فائنلی انہیں یہ نعرہ لگانا پڑا کہ جناب ہم جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف بھی اتجاز کریں گے پھر جا کے انہیں میڈیا کے اوپر کوئی تھوڑی سپیس ملی ہے یعنی اب سلاب زدگان کا ایک انڈیکلیڈ قسم کا جو سلاب زدگان ہیں ان کا ایک غیر علانیہ بائیکارڈ کیا ہوا ہے ہمارے میڈیا نے کہ کہیں اس طرح کیمرہ نہ چلا جائے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلا اس کا برڈن گرتا ہے پنجاب کے اوپر کیونکہ جنوبی پنجاب جو ہے وہاں پہ تباہی پھر گئی ہے عبادی زیادہ ہے اس لیے تباہی کا والیم جنوبی پنجاب میں زیادہ ہے اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب سے گورن ہوتا ہے لاہور سے گورن ہوتا ہے جہاں پہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی اور میڈیا عمران خان سے بلیک میل بھی ہوتا اور ڈرتا بھی ہے لہذا پنجاب کا تو ہم نے ذکر نہیں کرنا اندرونے سندھ جو ہے وہ تین دن تک مسلسل بارشیں ہوئی ہیں اور پانی گھروں میں گس گیا ہے سکھر کے اندر ان علاقوں کے اندر اور وہاں کا ہم اس لی نہیں کر سکتے کہ سندھ کی گورنمنٹ اشتہار بھی دیتی ہے اچھا اس کے بعد بلوچستان جو ہے وہ فار فلنگ ایڈیا ہے وہاں پہ کون جائے اور جو ہے بلوچستان کے اندر بھی اگر کوئی نیک کورج کرنی ہے تو ہم نے نیگٹیو کرنی ہے بجائے اس کے کہ ہم وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ مسیبتیں ان کی بات کریں یا ان کی نشاندہی کریں ہم جو ہیں اس کا سارا لیکن ہماری ٹیوی کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ ہم نے بلوچستان میں جب یہ بارشو کی صورتح شروع ہوئی تھی ہم نے اس پہ بہت رپورٹ کیا لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کی کانوں پہ جو ہے وہ جھوم ہی نہیں رہیتی اس چیز کو لے کے جی جی بلکل وہاں پہ دو مسائل ہیں نا ایک تو پہنچنے کا مسئلہ ہے کمیونکیشن ہمارا وہاں پہ نہیں بن پایا گوجستہ پچھتر سال کے اندر اور پھر وہاں پہ لوگ بہت دور دور ہیں عبادی بہت کم ہے اور ان تک وہ ہیلیکاپٹرز کی مدد سے ہی امداد پہنچ پاتی ہے تو بس اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اب ہماری ائر فورس بھی اس میں کود پڑی ہے اور اس کے ہیلیکاپٹرز بھی جو ہیں یا اس کے جو ہوائی سسٹم ہیں وہ بھی آپریشنل ہو گئے ہیں اور چلیے ہفتہ داس دن بعد ہی سہی ان لوگوں تک کچھ امداد پہنچ جائے اور وہ لوگ اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کر سکیں اور وہ جو بھوکی ہیں اس پانی میں گھرے ہوئے ان کو کچھ کھانے پینے کا مل سکے جہاں تک آپ نے بات کی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی تو عمران خان اس سچویشن کو پوری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس پورا میڈیا اپنے اوپر فوکس کر رکھا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اگرچہ انہیں بیل مل گئی تھی زمانت مل گئی تھی تحویلی زمانت اس کو کہتے ہیں وہ مل گئی تھی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹیرسٹ کوٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا ان کے خلافے وہ قدمہ درج ہوا ہوا ہے دہشتگردی کے ایکٹ کے تیکس سیون ایٹی اے کے تحت درج ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آج ان کو توہین عدالت کا بھی ایک نوٹس جاری ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب دیکھئے عطر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جب چھوٹیوں سے واپس آئیں گے اگلے ہفتے تو وہ کون سا بینچ بناتے ہیں اور وہ بینچ کس طرح آہ کا رویہ اختیار کرتا ہے آہ انہوں نے اس چیز کو لائم لائٹ بنایا ہوا ہے جناب عمران خان صاحب نے اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں ڈسکس کروا رہے ہیں اب کیا کریں اس ڈسکشن میں لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا سوال گیا ہے کہ کیا باقی عمران خان کو جو ہے وہی حکومت گرفتار کر سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان گرفتار ہوں گے یا یہ بس صرف باتیں ہیں ہوائی فائد ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو تیزیہ ہو سکتا ہے ایک میرے پاس اطلاع ہے تو آپ جو کہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں سر جو آپ مناسب سمجھے بس یہ ہے کہ لوگوں کی تسلیح ہو جائے ان کو ان کے دماغ میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب مل جائے ہاں اطلاع یہ ہے بلکہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری کرنے کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جناب نواز شریف ہیں اور اچھا ہاں ہم نے تو عاصف علی زرداری کا نام بھی سنا ہے کہ وہ شاید اس حق میں نہیں تھے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے ہاں نواز شریف زرداری صاحب جب جب پہنچے ہیں پاکستان میں تو پھر ان کے حوالے سے خبریں آئی ہیں لیکن میرے پاس اطلاع ہیں کہ لندن سے سختی سے کہا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو کم وٹ میں آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا کیونکہ اس سے وہ پولٹیکل میلیج لیں گے ان میڈیا ان کے پاس ہے مین سٹریم بھی اور سوشل میڈیا بھی اور وہ آپ کے لیے ناقابل تسخیر ہو جائیں گے اس لیے جو بھی ہو جائے آپ نے انہیں گرفتار نہیں کرنا جس کو گرفتاری کا شوق ہے وہ خود سامنے آ جائے سیاسی حکومت آگے نہ آئے اور یہ تو شاید بہت سارے ویلوگرز نے بھی بتا دیا ہے اور بہت سارے تجزیوں میں بھی چھپ گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں نے ان کو گرفتار نہیں کرنا شباز شریف امران خان کو سرکار کے ایک وزیر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کے اوپر بہت خوشی کا اظہار کیا کہ امران خان صاحب کے گوبارے میں سے ان کے وقال ہوا نکل گئی ہے جو ٹوٹل لوگ یہ نکال پائے ہیں بنی گائلہ کے اردگر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی تعداد ان کے وقال جو پی ایم ایل این کے منسٹر ہیں سات سو سے زائد نہیں تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ لوگ جو تھے وہ لیبرٹی چوک میں جمع ہوئے تھے وہ تقریباً ایک ہزار سے زائد تھے انہوں نے کہا اور گجرہ والا میں انہوں نے کہا کہ جناب تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب لوگ تھے اور فیصلہ باد میں بھی کوئی دھائی تین سو کے لوگ قریب لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ یہ کراؤڈ اتنا نہیں ہے کہ جس کو منیج نہ کیا جا سکے تاہم وہ اس بات کے اوپر مسرط ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے ان کے گبارے میں ہوا نہیں بھرنی تو یہ تو ہے خبر لیکن سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا تو آپ نے بتایا کہ یہ آور پوٹ ڈیتھ باڈی کی بات ہو رہی گیا اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تاکہ ان کو کوئی پلیٹیکل جو ہے وہ مائلیج نہ مل سکے دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ عوام کے اندر ایکولی جو ہے وہ مقبول ہو رہے ہیں زمنی انتخابات کا جو ریزرٹ تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا کراچی کے جو بائی الیکشن کا ریزرٹ آیا وہ بھی ہمارے سامنے تو ان کی مقبولیت میں تو دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بے شک کم لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں لیکن آپ کیا آپ کا کیا انیلیسز ہے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کمی دیکھئے اگر تو جلسے اور جلوس جو ہیں وہ اختیار اس کا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے جلسے تو پگل رہے ہیں وہ تو کم ہو رہے ہیں اور ان کے حمایت میں نکلنے والے مظاہرین بھی کم ہو رہے ہیں جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں چونکہ اس وقت متحدہ شامل ہے اتحاد کے اندر تو انہوں نے یہ سیٹ مانگی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اور کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا نہ کرے جو حکومتی اتحادی پارٹی ہے لہذا آپ دیکھیں پارٹی کا کینڈیڈیٹ آپ کو نظر آیا نہ پی ایم ایل این کا کو کینڈیڈیٹ نظر آیا وہاں پہ صرف ایمکیم پاکستان کا کینڈیڈیٹ نظر آیا اب ایمکیم پاکستان جو ہے وہ اپنی مقبولیت کو صحیح اسیس نہیں کر پائی یا گیج نہیں کر پائی یا کراچی کے لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے جو بھی محبت اور نفرت پائی جاتی ہے اس کا شکار ہوئی تو اس کا الزام پوری پی ڈی ایم کو دینا یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دینا جو ہوگا وہ تھوڑی سی ایک لیمین اپروچ ہوگی مطلب کہ وہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا چاہیے جی رزوان رزی صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزوں پر روشنی ڈالی تو ناظرین یہ آپ تجزیہ سن رہے تھے رزوان رزی صاحب کا انہوں نے سلاب کی صورتحال ہو عمران فان کی گرفتاری ہو یہ باقی دوسری ملکی سیاسی صورتحال ہو اس میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ اپنا تجزیہ دیا آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا انتل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ